حضرت وقت ہوئے ہمارا شبہ کا زالہ اور شبہ کا زالہ کچھ ایسا ہے کہ آج کل یہ بڑا ایک ہوت ٹاپک ہے پاکستان میں اس کے سلسلے میں آگئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں غازی خالد کا ایشو جو چل رہا ہے اور یہ پہلے تو پاکستان میں تھا بھی یہ کچھ بین الاقوامی ایشو بن گیا جس نے ایک مدعی نبوت نسیم نامی شخص کو عدالت میں گولی مار کر قتل کر دیا اور یہ نسیم ایکچولی امریکن سیٹیزن بھی ہے تو علماء کی مختلف آ رہا ہیں سلسلے میں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں بعض مفکر قرآن سکالرز نے تو کہہ دیا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو لوگ بہت آپ کی رائے جانا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کی یہ کالیں آگئی ہیں کہ آپ کی رائے جو ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ فرمائیے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال تو اچھا ہے اور واقعی ہارڈ موضوع ہے اس وقت کوئی دنیا کے اندر جو بلکہ جیسے آپ نے بتایا بین القوائم بھی بناوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بندہ جو مدعی نبوہ جو نسیم وہ یہ امریکن سیریز ہے نا ہے تو امریکہ کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہے تو ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں پاکستان پر بھی بڑا پریشر ہے تو یہ واقعی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہ مفقر قرآن بعض لوگوں نے کہا قرآن میں کہیں نہیں ہے تو مفقر قرآن سے بھی درخواست ہے کہ انہوں نے جو اس کا جواس دیکھا قرآن کریم میں کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفتیش ماورالعدالت معصوم بچے کو کیوں قتل کیا واقعی ہے یہ تو قرآن میں ہے یہ ایسا ہے تو یہ جو اس قسم کے سکولرز ہیں وہ ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس پر کیوں نہیں غور کیا انہوں نے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معصوم بچے کو ماورالعدالت قتل کیا اور بغیر تحقیق و تفتیش کے قتل کیا تب ہی تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا لقد جی شہین نکرا یہ کیا کیا آپ نے بہت برا کام کیا آپ نے محصوم بچہ قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراض کی تحید نہیں کی کہ موسیٰ کے اعتراض صحیح ہے بلکہ خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا عذر پیش کیا اس کی وجہ بتائی حکمت بتائی کہ اس وجہ سے قتل کیا تو خضر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے کو ماورالعدالت قتل کر رہے ہیں بغیر تحقیق تفشیش کے قتل کر رہے ہیں وہ کیسے جائز ہو گیا یہ مفقر جو اس کا جواب دیتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کہ وہ جو معصوم بچہ تھا اس بچے کے والدین مومن تھے مومن صادق تھے یہ بچہ اتنا جو ہے ابھی معصوم ہیں لیکن فیوچر میں بڑا ہو کر اس نے بڑا کافر اور سرکش بننا تھا اور ماں باپ کو بھی مجبور کر دیتا کفر اور سرکشی پر اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا چہانچہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لدونی کے ذریعے سے یقینی فیوچر کا نتیجہ بتلا دیا گیا کہ بھئی یہ آدمی جانا یہ بچہ کل کوئی ان کو کافر بنا دے گا بہتر اس کو ابھی قدل کر دو آپ نے قدل کر دیا ٹھیک ہے نا تو کیوں کہ ظاہر ہے کہ بچہ صرف خود کافر نہیں رہ گا بلکہ آگے بھی کفر پھیلائے گا ماں باپ کو بھی کافر بنائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے ذات میں ایک بندہ کافر ہو وہ اللہ کو گوارہ ہے لیکن آگے اوروں کو بھی کافر بنائے یہ تو فساد فیلہ ارز ہے اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے ایونہ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی اور شریعت زہرہ کے نتیجے میں اتراز بھی کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا اس کا کیا قصور ہے تو انہوں نے اس وقت تو جواب نہیں دیا کہ دیکھو بھی سبر کرو میں پہلے کہتا تھا تم سے سبر نہیں ہوگا جب میرے اجاہباز ظاہر ہوں گے جیسے بعد میں پھر انہوں نے ساری مسئلے تھے بتائیں تو اس کا یہ بتایا کہ فخشینا یرح قومہ تغیان و و کفرہ کہ فخشینا ہمیں یہ خوف اور اندیشہ تھا کہ یہ بچہ کل کو جو اپنے ماں باپ کو جو مومن ہیں ان کو مجبور کرے گا وہ ان کو سرکش بنا دے گا اور کافر بنا دے گا اس لئے اس کو قتل کیا ہے کہ آج بھی اگر دنیا میں کوئی شخص فساد فی الارض کا ذریعہ بنے دیکھو اپنی ذات کے اندر ایک بندہ کافر ہے بیسے تو آپ جانتے ہیں غصاق رسول وہ بھی واجب القتل ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ تو غصاق رسول سے اوپر کی چیز ہے وہ تو مدنی نبوت ہے یعنی نبوت کی توہین نہیں کرنے والا بلکہ خود نبی امن بیٹھا وہ نسیم نامی آدمی اس نے خود کہہ دیا میں نبی ہوں میں نبی ہوں اور اسی وہی بات کہہ جی میں وہ ذلی وروزی نبی ہوں امتی نبی ہوں جو مرزا غلامت قادیانی نے جو اسطلعہ گھڑی تھی وہی بات اس نے کہی اور بلکہ مرزا غلامت قادیانی جس کے کفر پوری مہت اسلامی ہے جس پر متفیج اس کے کفر ارتداد پر اس کو انڈوز بھی کر رہا ہے اس کو انڈوز بھی کر رہا ہے کہ وہ صحیح تھا اور ہاں میں مسیح مہد ہوں تو میں نبی بن کے آگیا ہوں تو یہ تو اس کا اب پھر مزید کی بات پھر اس کے پیروکار بھی بننے لگ گئے یا امریکہ میں بیٹھ کے اس نے کیا کیا اس نے فیس بک کے ذریعے سے اپنے عقائد پھیلانے شروع کر دیئے اور بہت سے اس کے پیروکار بھی بننے شروع ہو گئے تو اللہ تبارک وطالعہ معصوم بچہ کہ جس کا ابھی آگے چل کے ہونا تھا کچھ اس کو گوارہ نہیں کیا یہ تو سمجدار عاقل فیس بک پہ بیٹھ کے اس نے جب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تو کیا اللہ تبارک وطالعہ اس کو گوارہ کریں گے وہاں پر جیسے علم وحی کے ذریعے سے یقین کے درجے میں خوزر پہنچ گئے تھے آج اگر غازی خالد جو ہے اس سے جب اندازہ لگا لیا کہ دو سال کی پیشیاں ہوئی ہیں عدالت میں اور کچھ ہونے والا لگتا نہیں ہے اور یہ بندہ جو ہے یقینا کہ لوگوں کو مردہ قادیانی کی طرح بہت بڑا فساد بنے گا جیسے مردہ قادیانی فساد بنا اور قادیانی پوری دنیا کے اندر فساد فساد کر رہی ہے تو اس نے اسی اندیشہ اس کو قرائن کے نتیجے میں یقین ہو گیا کہ بھئی اور عدالت کچھ کرنے والی ہے نہیں دو سال ہو گئے لہذا اس نے اگر اس وجہ سے ایسا کر لیا تو پھر حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قتل جو ہے مار اور عدالت جائز ہے تو یہ جائز کیسے نہیں ہو سکتا دیکھو مسئلے کی نویت دیکھنی چاہیے کہ نویت مسئلے کی بہت سنگین ہے اور قرآن نے تو فساد فیل عرض کرنے والا فساد فیل عرض کرنے والا غازی خالد نہیں ہے فساد فیل عرض کرنے والا وہ مدین و نصیم ہے ہاں لوگ اس کو فساد فیل عرض کہہ رہے ہیں کہ اسے قدر کیوں کیا اس کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جسے دعوی نبوت کیا فساد فیل عرض تو وہ ہے ایون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسالمہ قذاب نے جب دعوی نبوت کیا اور اپنے قاسد بھیجے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ اگر یہ روایات اور اصول نہ ہوتے کہ قاسدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا تو نبی نے تو خود آپ کو بتا دیا کہ یہ مدین و نبوت یہ واجب القتر یعنی امر ہے کہ وہ تو قاسد تھے اس کے وہ خود نہیں تھا تو خود ہوتا تو کیا نبی معاف کرتے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بحث کرنا یہ بالکل فضول بات ہے کہ قرآن میں حدیث میں کہا بھئی قرآن میں حضر خیزر کے قتل کا جواز پھر پیش کر دی آپ بتائیے پھر حضر موسیٰ کے اطراز اس اطراز کو اللہ نے کیوں اہمیت نہیں دی بلکہ وہ تین سوالوں کے بعد تو حضر خیزر نے کہا کہ نہیں بھئی آدھا فراقی بہینی و بہینکم یہ ہماری جدائی کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے بار بار اطراز نہ کرتے تو ہمیں اور اجابات پتے چلتے کہ جیسے اجابات خیزر کے سامنے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے نتیجے میں بھی کوئی یقینی نتیجہ اگر سامنے آرہا ہو تو فخشینا یوری قومہ تو غیان و کفرہ کے نتیجے میں ما ورال ادالت اگر قتل ہو بھی جائے تو شریعت اس کو یقینی جائز کہے گی ابرا معاملہ قانون کا کہ قانون عدالتی قانون اور ملکہ لا آف لینڈ کیا کہتا ہے وہ ایک الگ بحث چلے گی وہ الگ بحث چلے گی کہ ہاں اگر قانون کے نتیجے کے اندر اس میں ہاتھ ڈال دیا گیا کہ نہیں بھئی آپ نے قتل کیا قانون کی خلاف ورزی ہے اس میں عدالت آزاد ہے اب پاکستان کے عدالت پورا کرے جیسے جیسے ممتعاق قادری کو عدالت فیصلہ کر دیا لیازہ ان کو پھانسی چڑھا دیا لیکن شریعت اور فطرت جو ہے وہ کیونکہ مسئلے کی نویت سنگین ہے اور بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ذہنی مریض تھا پاگل تھا میں اپنے ناقش علم کے لیے دیوے ایک بات کہتا ہوں مجھے پتا نہیں شہر کسی کو پتا ہو آج تک دنیا میں آج تک دنیا میں کسی پاگل دیوان نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی ہونے کا دعویٰ کسی پاگل نہیں کیا یہ ضرور کسی نے کہا کہ میں پریزنٹ آف امریکہ ہوں میں آرمی چیف ہوں پاگل پاگلپن میں کہتے ہیں آپ چلے جائیں پاگل خانوں میں وہ الگ الگ دعویٰ کرتے ہیں دیکھیں مزید کے بعد کسی پاگل نے مجھے علم میں نہیں کیا کسی پاگل نے کہا کہ میں نبی ہوں اس کا مطلب ہے یہ کیوں ایک بات پتے کی بات یاد رکھ بڑی علمی بات ہے کہ دیکھو جب آدمی ہوش میں ہوتا وہ اس کے اوپر خود اپنے اختیارات ہوتے ہیں اپنے اختیار سے بولتا ہے اللہ نے جو اس کو دے رکھا ہے اور اپنے عقل و حواظ کو استعمال کر کے بولتا ہے اس میں وہ کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں کچھ مفادات اس کے سامنے ہوں اسے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے لہذا جھوٹے نبیوں نے نبوت کے دعوی کیے ٹھیک لیکن جب پاگل ہو جاتا آدمی دیوانہ پاگل ہوتا ہے تو عقل و اختیار سے نہیں چلتا اللہ کی مشیعت کی روشنی سے چلتا ہے جب اللہ کی مشیعت کی روشنی سے چلتا ہے تو اللہ کی مشیعت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ اس پاگل کو میں اپنے کسی نبی کے عنوان سے ظاہر کروں وہ کبھی کوئی پاگل اپنے آپ کو نبی نہیں کہے گا کیونکہ اللہ کی مشیعت اس کے اوپر ہے اور اللہ کی مشیعت نہیں چاہتی کہ پاگل پن میں بھی ایک پاگل اپنے آپ کو نبی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سچے نبی جو ہیں وہ مورد الزام من جائے لوگ کہیں کہ یہ پاگل آدمی نبی ہے اس کا مطلب نبی ایسے ہوتے ہیں اللہ ان پاگلوں سے نبی کا اقلمہ کلواتی نہیں ہے لیکن وہ پاگل یہ ضرور کہہ دیتا کہ میں جب پریزنر آف امریکہ ہوں ٹھیک تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی پھر دوسری بات اگر یہ پاگل ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ پاگل ہو کر اس سے یہ دعویٰ کیوں نہیں کر دیا کہ میں پریزنر آف امریکہ ہوں یہ نصیم خالح صاحب یہ تو امریکہ میں رہتے تھے یہ تو زیادہ قریب تھا کہتے تھے وائٹ آوس کا مالک میں ہوں اگر ہتنے پاگل تھے اور پھر امریکہ جیسے ملک میں جار چھ آٹھ مہینے کے اندر جو ہے ڈاکٹر ڈیگنوز کرتا آپ کو جھٹ پتہ لگا لیتا ہے آپ کو سیکر ایکٹری کو ضرورت ہے آپ سیکر ایکٹری اس کے پاس جائیں فورا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ کے لائیانی بات ہے بےہدہ بات ہے کہ جی پاگل تھا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ میں تو امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو امریکہ یعنی دنیا کے پاگلوں کو کہیں یا دنیا کے مظلوموں کو سیاسی پناہ دیتا ہے وہ لوگ یہاں آ جائیں یہاں سیاسی پناہ مل جاتی پھر جان بچا کے بیٹھیں ٹھیک ہے تو آپ کے اپنا امریکن سیٹزن اس کو آپ نے دوسرے ملک جانے دیا اور جبکہ وہ اتنی سنگین صورتحال میں رسکی اس کی لائف رسک میں ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس کی فیس بک چل رہی ہے تو کیا یہاں کی ایجنسیوں کے نظر میں نہیں ہوگا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں جا رہا ہے کہ جہاں پر تو اس بات کو گوارہ ہی نہیں کیا جائے گا وہاں تو یقین عدالت میں بھی مار دیا جائے گا تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چاہیتا ہے ایسے بندے کا پاکستان جانا روک دیتے کہ آپ پاکستان نہ جائیں جیسے میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر کہہ دیتا ہے نا کہ فلاں ملک سے نکلاؤ بھائی سانس فارق کیوں کا خطرہ ہے تو آپ نے کیوں نہیں نظر رکھی کہ اس کو جانے کیوں دیا اور ایسے خطے میں کہ جہاں پر اسلام اور پیغمبر اسلام سے محبت کا ایسا جنون ہے کہ پھر وہ نہ ماں کو دیکھتے ہیں نہ ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیوں دیکھیں گے اس کو تو آپ نے خود یہ اس کے اندر وہ کر کے نا کوتائی کر کے آپ نے اس کو خود رسک میں ڈالا اور وہ قتل ہو گیا آپ کو جانے ہی دینے چاہیے تھا کیوں جانے دیا کیونکہ وہ اب بندہ دو سال پھر دوہزار اٹھارہ سے وہ پیشہ بغت رہا ہے پاکستان میں تو آپ اس وقت اس کو واپس بلالیں بھائی کہ یاری خطرناک ہے اس ملک کے اندر law of land کی صورت ایسی ہے law enforce کی صورت ایسی ہے کہ خطرہ ہے اس کو واپس بلالیں کیوں ہی بلایا لیکن آپ نے اس کو خطر میں ڈال کی اس کی جان سے بشارہ چلا گیا نتیجہ ہے کہ اب آپ یہ وویلہ کریں کہ یار یہ کیا کر دیا ابھی کیوں مار دیا تفصیش کرو ٹھیک ہے تفصیش کریں اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کی تحقیق ہو عدالتی طریقے سے تحقیق ہو عدالت کو بالکل آزاد ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے اس کو عوام جو ایک شو کر رہی ہے چیز کہ بھئی اس کو آزاد کر دو چھوڑ دو تو یہ عوام کو بھی پریشر کرنی زورت نہیں ہے اب عدالت اپنے قانون کا مطلب فیصلہ کرے عدالت کا قانون کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر غازی خالد جو ہے وہ مجرم ہے تو عدالت اپنا فیصلہ سنائے تاکہ پتہ چلے دنیا کو پاکستان کی عدالت آزاد ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے پریشر کے نتیجے میں فیصلہ نہیں بدلتی اس سے عدالت کا وقار بڑھے گا ملک کی ویلیو بڑھے گی اس کا گراف بڑھے گا اور پھر ہم جو وہ جو گری لسٹ کے اندر ہیں وہاں ہمارا گراف اوپر ہوا تو مزید اوپر ہوگا ٹھیک تو میرا مشہہ ہے کہ اس کو عدالت کو فیصلہ کرنے دیں اب اگر فیصلہ عدالت نے اس کے حق میں کر دیا کہ اس کو آزاد کر رہے ہیں تو بھی ذہر قسم زہر نصیب اور اگر وہ فیصلہ کرتے کہ نہیں یہ آدمی جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا کیونکہ اس نے یہ قانون کے خلاف کیا ہے بھلے میں نے بتایا کہ شریعت اور فطرت اس پر مورد الزام نہیں ٹھہرائے گی کیونکہ جیسے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایمانوں کا معاملہ تھا ایمانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے وہاں یہ کاروائی جائز رکھی تو یہاں پر بھی ایمانوں کا معاملہ ہے کہ بندہ لوگوں کا ایمان چھین رہا ہے نبوت کا دعویٰ کرکوں کی ایمان لوٹ رہا تھا لہٰذا یہاں پر بھی بلکہ وہی صورتی آل ہوگی کہ اس کو مجرم نہیں کرا دیا جائے گا غازی خالد کو شریعت اور فطرت کی روشنی میں اب قانون کی شکل میں جب اگر فیصلہ ہو گیا کہ نہیں اس کو پھانسی دی جائے گی قتل کے بلے میں قتل تو اب ملک اور خطے دیکھو ہر ملک اور خطے کا اپنا ایک محول ہوتا ہے دیکھو پاکستان کی خطے کا اپنا ایک محول ہے ایسی اتنی سخت ہے کہ اس کی کسی بات پر کپروہ کرنے کے تیار نہیں ہے اور یہی ایمانیات کی حقیقت ہوتی ہے تو لہذا اب کیا کریں فانسی دیں گے تو فساد ہوگا جیسے ممتاز قادری کو فانسی پچھلے حکومتوں نے دی تو آج کے رسول کو فانسی چڑھایا تو پھر بھگتا انہوں نے آج وہ جوتے کھاتے پھرتے دنیا پر اللہ نے رسوا کیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہاتھ ڈالا اور آپ جو فیور دے رہے ہیں اسی اب کیا کریں اب حکومتیں وسلم درخواست ہے کہ عدالت فیصلہ کر دی اگر کہ مجرمہ پھانسی دی جائے تو صدر پاکستان اپنی ویٹو پاوری استعمال کر کے اس کے لئے خصوصی معافی کا اعلان کرے یہ اتنا بیلنس فیصلہ ہوگا کہ حکومت کی شان بھی رہ جائے گی اور ادھر عدالت کا وقار بھی رہ جائے گا اور پوری دنیا میں کسی کو اعتراض کا بلکل موقع نہیں ملے گا کہ ادھر عدالت ازادی سے فیصلہ کیا کہ یہ قانونی جرم تھا اور صدر پاکستان نے جیسے پہلے اسے ممتاز قادری کے وقت بھی درخواستے دی گئیں کہ یار صدر پاکستان فیصلہ کر دے لیکن نہیں لیکن ابھی صدر پاکستان سے میں کہوں گا کہ وہ اس کی معافی کا فیصلہ کر دے اپنی خصوصی اس کے اوپر نتیہ کیا ہوگا تو وہ بلکل بیلنس وہ قوم کی جو جذبات ہے وہ بھی قائم رہے وہ غازی خالد بھی محفوظ رہا اور عدالت کا وقار وہ اپنی جگہ قائم رہا یہ دنیا نہیں کہے گی دیکھو پریشراز ہو کر آپ نے غلط فیصلہ کر دیا لیکن ان سکالرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مذہبی جواز مہیا کر کے کہ جی قتل کے بعد میں قتل کرو فساد فیل ارزہ ہے فساد فیل ارزہ تو وہ ہے جو اس نے کیا مدن نبوت نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کا اپنا پیروکار بنا رہا ہے لہٰذا وہ فساد فیل ارزہ تو اس کی صدا ہونی چاہیے اور پھر عدالتوں کا ہمارا نظام دو سال سے اتنا سنگین معاملہ دو سال سے چل رہا ہے آپ آرام سے کوئی فیصلے نہیں کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا یہ نتیجہ ہوگا کہ لوگ سوچیں گے یار فیصلہ ہوتا نہیں خود ہی چلاو بقول کسی کے قاضی فیصلہ نہیں کرتا تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے جیسے قاضی المزین شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا اس لئے میرے درخواست یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قتل کیا نہیں وہ نہیں وہ شریف فطر کے مدرشی میں بالکل درست باقی قانون جو فیصلہ کرے آزادی سے فیصلہ کرے لیکن صدر پاکستان انوال ہو کر اس کے لئے معافی جاری کرے کیونکہ ملک کا خطہ جو ہے ہمارے پاکستان کا وہ اس کو گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ اس پھانسی پہ جارا جائے کیونکہ پہلے واقعات ہو چکے ہیں لہذا ملک انار کی مزید پھیلے گی انتشار پھیلے گا اس لئے جو حکومت کو بڑی سمجھداری عقل کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور بیرونی قوت ہے ویسٹر ورڈ جو ہے اس سے بھی میرے درخواست یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ جو آپ کے ملک میں ہو اور ایسا فساد فی الارض والی بات کرے تو آپ اس پہ نظر رکھے کہ بھی دیکھو اس ملک میں بھی جانا پھر ہمیں یا تمہیں پناہ دے رہے کے لئے کہ وہاں اگر تم چلے گا تو پھر تمہیں جا رسک میں اور ہم نہیں بچا پائیں گے ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے نسیم خالد پہ ان کو نظر رکھنی چاہیے تھی دوسروں کو سیاسی پناہ دیتے ہیں اپنوں کو پناہ دے کے روکیں تاکہ یہاں سے باہر نہ جائیں اور وہاں ان کی زندگی خطرے میں نہ پڑے بہت سب کے لئے لیسن آ گیا امریکہ کے لئے بھی لیسن آ گیا ادالت کے لئے بھی لیسن آ گیا لوگوں کے لئے بھی لیسن آ گیا اور صدر پاکستان کے لئے بھی لیسن آ گیا سب کے لئے لیسن آ گیا امید ہے کہ آپ کو یہ جواب پسند آیا ہوگا تفصیل سے جواب دیا مفتی صاحب نے اور یہی آپ سب چاہتے تھے